بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی ہیں آپ سب کسی ہیں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیمیڈی تو آج جو رسی پر آپ لوگوں کو میدھے رہی ہوں وہ فرنچ فرائز کی ہے آلو چسپنا نہیں کی ہے اور اس کے لیے میں نے یہاں پر جو ہے آلووں کو تقریباً ڈیٹکلو آلو لے کے میں نے کٹ کر رکھ دی اور یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً آدھی پیالی ہے جو ہوں تھا ہی پیالی میں نے میدھے کی لی یہاں تھوڑا سا میں نے لیا ہے چاٹ مثالہ ان کو میں گھر لوں گے میکس ڈیٹکلو آلو میں نے لا کر کٹ کر دھو کر رکھ دیئے ہیں میں نے تین چار پانی جو ہیں ان سے میں نے جو ہے آلووں کو دھویا ہے صاف سے تاکہ جو ہے ان کی جو چپ چپاہٹ اور جو سفید سفید ویٹ ویٹ پانی ہوتا وہ ساراں جب تک سفید پانی سارا نہیں نکا جائے آلووں کا فریش بلکل صاف پانی لگے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے تین چار پانی سے دھونے کے بعد آلووں کو رکھ دیں خوشک کرنے کے لیے تک میں پانچ دس پن کے لیے جسی ہی آلووں کو جو ہے آپ لوگ لوگے کہ پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اس طرح سے بڑے برطر میں آپ لوگ ڈال دیں اس پر آپ لوگ جو ہے میدہ اور چاٹ مثالہ جو میں نے دکھایا تھا وہ آپ لوگ چھڑا دیں اور ان کو کر دیں آپ لوگ میکس اور جو ہے میں نے اوئل لیا ہے کڑائی میں وہ میں نے رکھ دیا گرم کرنے کے لیے اس پر میں نے ڈال دیا لالوچ کا پاوڈر آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیے گا لیکن میں نے جو ہے نمک کا استعمال نہیں کیا نمک سے جو ہے آلو جو ہیں وہ کرپسی سے نہیں بنتے تو اس کی لیے میں نے یہاں پر چاٹ مثالہ استعمال کیا ہے جو ہے نمک کی کمی پوری کر دے گا اور یہاں پر جو لالوچ کا پاوڈر میں نے اس طریقے ڈالا ہے تاکہ اور بھی کرپسی سے اور اچھی سے تیار ہوں تو یہاں پر میں نے میدہ اور جو ہے چاٹ مثالہ چھنک دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو چاول کاٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں کون بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ بھی گھر میں موجود نہ ہو تو آپ لوگ جو روٹی پکانے والا آٹا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو ان سب کو مکس کر کے یہاں پر میں ان کو جو ہے جو ہے تقریباً آدھے آدھے اٹھا کر جو ہے میں درمیانی سائز کے اٹھا کر فرائی کرتے جاؤں گی کہ میں نے اوئل جو ہے حساب کر لیا ہے زیادہ میں نے اوئل نہیں لیا استعمال میں تو آ جائے تھا لیکن پھر بھی جو ہے اوئل زیادہ لینے سے اوئل ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے آپ لوگ اوئل حساب کر لیں اور اس طریقے سے آپ لوگ دیں چار شفٹوں میں جو ہے آلو چپس جو ہے اپنے تیار کر دیں منڈش میں جو ہے ٹوشو پیپرڈو کیچن والا ہوتا ہے وہ پھیلا کر رکھ دیں اور یہاں پر جیسے چپس تیار ہوتے جائے رہے اس پر پھیلاتی جا رہی ہوں اور بہت ہی یمی بہت ہی اچھے چپس تیار ہوئے تو آپ لوگ جو ہے میری ریسی بی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو کسی لگے آپ لوگوں کو میری یہ آلو چپس کی ریسی بی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو فل واش کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں